آنیا جانیا رابطیں بیٹھکیں جوڑ توڑ سب ناکام حکومتی اتحادیوں کی اتوار کی ساری بھاگ دوڑ بیکار مجوزہ بل پر اتفاق کے رائے کی کوششیں آج بھی جاری رہنے کا امکان مجوزہ آئینی ترمیم میں بل کے منظوری حکومت کے لیے ٹیڑھی کھیر ثابت ہوئی مولانا کو منانے کے جتن کام نہ آئے حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ اکثرت حاصل نہ ہو سکی جے یو آئی فے کا مجوزہ ترمیم پر مزید مشاورت پر زور کہا کہ آئینی ترمیم کا مساوضہ پڑھنے کے لیے کم سے کم ایک مہینہ چاہیے پی ٹی آئی کا جلد بازی میں قانون سازی نہ کرنے پر اثرار بی این پی کے سربراہ سردار افتر مینگل کا تمام سیاسی جماعتوں کے تفاق سے ترمیم لانے پر زور نواز شریف کی اسلام آباد سے لہور واپسی پر آج بل کی منظوری پر شکوک و شبہات بڑھ گئے قومی اسیملی اور سینٹ اجلاس ساڑھے بارہ بجے طلب قومی اسیملی کے تین نکاتی ایجنڈے میں آئینی ترمیم کا پیش کیا جانا شامل نہیں ہے مجوزہ آئینی ترمیمی بل میں مجموعی طور پر چوون تجاویز شامل آرٹیکل ترے سٹے میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف جانے پر ووٹ شمار کرنے کی ترمیم کی تجویز شامل وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے ترمیم کی بھی تجویز قومی اسیملی میں مجوزہ آئینی ترمیم کی تفصیلات جیو نیوز نے حاصل کر لی ذرائع کے مطابق ججز کی تقروری کے طریقے کارڈ میں بھی ترمیم کی تجویز وفاقی آئینی عدالت کے چیف جاسس کے لیے نام قومی اسیملی کی کمیٹی وزیراعظم کو دے گی قومی اسیملی کی کمیٹی تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جاسس کا انتخاب کرے گی ججز کی تقروری کے لیے قومی اسیملی کی کمیٹی آٹھ ارکان پر مجتمل ہوگی کمیٹی ارکان کا انتخاب سپیکر قومی اسیملی تمام پارلیمانی پارٹی کے تناسب سے کریں گے کمیٹی چیف جاسس کے ریٹائرمنٹ سے سات روز پہلے سفارشات وزیراعظم کو دے گی وفاقی آئینی عدالت کے جاج کے ریٹائرمنٹ کی عمر اٹھ سر سال ہوگی سپریم کورٹ کا جاج وفاقی آئینی عدالت میں تین سال کے لیے جاج تائونات ہوگا ہائی کورٹ سے سو موٹر لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہائی کورٹ ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلے کی تجویز بھی شامل مجفیسہ آئینی ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کامیٹی کے جلاس میں مولانا فضل الرحمان نے ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کی مغالفت کر دی کہا کہ اس معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے بل پر مزید مشاورت کی تجویز بھی دے دی پی ٹی آئے نے موقف اپنایا کہ جلد بازی میں قانون سازی نہ کی جائے جی ایو آئی فیکر رہنما عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا مساودہ پڑھنے کے لیے کم سے کم ایک مہنہ چاہیے صحافی نے سوال کیا ہے تب تک تو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے عبدالغفور حیدری نے جواب دیا تو ہونے دو کیا فرق پڑتا ہے ججز آتے جاتے رہتے ہیں رات گئے مولانا فضل الرحمان کی رہشگاہ پر اہم سیاسی شخصیات کی آمد سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی مفتہ اسماعیل وزیر آل ابلوچسان سرفراز بکٹی سابق نگرہ وزیر آزم انوارولہ کاکڑ کی بھی مولانا کے گھر آمد مجبزہ آئینی ترمیم پر گفتگ قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت غلط ترامیم کرنا چاہ رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ ایک عدالت بنانا چاہ رہی ہیں یہ چاہتے ہیں اپنی منمانی وہاں سے کروائیں اس کی ہم نے اور مولانا فضل رحمان مخالفت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب ترامیم ہوتی ہیں تو ایک ایک شک پر بحث ہوتی ہے اتنی ترامیم ایک دو دن میں نہیں ہوتی یہ مہینوں کا کام ہے یہ سارا فراڈ ہے جو ترامیم یہ کرنے جا رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں رہنمہ جے یو آئی فے حافظ عمدلہ کا کہنے کے آئینی ترامیم اگر ملکی مفاد میں کی جا رہی ہیں تو اسے چھپایا کیوں جا رہا ہے یہ ترامیم عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ عمدلہ نے کہا کہ آئینی ترامیم کیا ہے نہ آپوزشن کو پتا ہے نہ اتحادی جماعتوں کو اگر حکومت مساودہ شیئر کرے تو اس پر ہم اپنا آوٹپوٹ دیں گے وہ قانون سازی ہونی چاہیے جو ملک اور عوام کے مفاد میں پی ٹی آئی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گی جوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے راہنما پی ٹی آئی ولید اقبال کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کہا کوئی ابحام نہیں کہ حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ترامیم تجویز کر رہی ہے حیرت ہے کہ پیپلز پارٹی ترامیم پر نون لی کے ساتھ کھڑی ہے کہا مجویزہ آئینی ترامیم عوام کے لیے نہیں ہے اسے مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اتوار کی رات پارلیمان کے خصوصی کمیٹی قوائد و زوابط اور نظام کار کا اجلاس بے نتیجہ ختم اجلاس کے بعد گفتگو میں وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کچھ چیزوں پر اتفاق کے رائے کر رہے ہیں اتفاق کے رائے کے بعد آگے کا لاحمل تیہ ہوگا نمبر ضرور پورے ہوں گے وزیر دفعہ قواج عاصف نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ نمبر پورے ہوئے نہیں اس لیے اجلاس ملتوی کیا گیا بولے مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کافی چیزوں پر راضی ہیں مولانا چاہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کی طرح آئینی ترمیم پر بھی اتفاق کے رائے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوھر نے اپنا موقع دورایا کہ پہلے انہیں آئینی ترمیم کا مصویدہ تو دکھایا جائے لیکن اب تک سامنے نہیں لائے گیا اگر حکومت اسی طرح ترمیم چاہتی ہے تو یہ غیر قانونی ہوگا ہم نے کسی چیز پر اتفاق کے رائے نہیں کیا پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی قوم کا ایک دن بلا بچہ زائے کیا گیا سرور بی این پی سردار اختر مہنگل نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں تو پھر ترمیم لائے جا سکے گی حکومت کی جلد واضی سمجھ سے بالتر ہے کیا یہ جمہوریت ہے کہ عرقین کو کمرے میں بند کر کے وفوت ملقاتے کر رہے ہیں آئینی ترمیم کوئی امرجنسی تو نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو مسوعدے کی کاپی دی جائے یہ خفیہ ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے ہمیں مسوعدہ تو دیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا لارہے ہیں حکومت سے مسوعدہ اور لاپتہ افراد کی رہائی کی بات بھی کیے کیا حکومت مجویزہ آئینی ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت حاصل کر پائے گی قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کے لیے دو سو چوبیس ووٹ کی ضرورت حکومتی گنتی دو سو چودہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو مزید دس ارکان کی حمایت درکار جی وائی فے کے آٹھ ارکان شامل ہونے پر بھی مزید دو ووٹ چاہیے ہوں گے سینٹ میں بھی حکومت نمبر گیم مشکلات کا شکار مجویزہ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں چونسٹ ارکان کی حمایت درکار دس ووٹوں کی کمی کا سامنا حکومت جی وائی کے پانچ ارکان کی حمایت ملنے کی سورت میں چونسٹ ووٹ ملنے کیلئے پر امید آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا نیشنل پارٹی اور مسلمی کاف سمیت چار آزاد ارکان کی حمایت ملنے کا دعویٰ بانی پی ٹی آئی کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح موقف طلب کر لیا وزارت دفاع نے موقف دینے کے لیے وقت مانگ لیا سمات آئیندہ منگل تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملیٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر دورانے سمات جسٹس میا گولسن اورنگزین نے ریمارکس دیئے کہ سیاسدانوں اور فوجی افسر کے بیانات کی خبریں ریکارڈ پر لائی گئی ہیں اگر بیانات کسی افسر کی طرف سے آئیں تو وہ سنجیدہ ہیں ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے کہا ہے کہ وزارت دفاع کے پاس آج دن تک ملٹری حراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں عدالت نے کہا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی درخواست قبل از وقت ہے اگر جواب آتا ہے کہ ہاں ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر وات آگے بڑھتی ہے عدالت آپ کی بے چینی سمجھتی ہے ہماری حدود کو بھی سمجھیں عدالت کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے مطالق حکومت کی طرف سے واضح جواب نہیں دیا جا رہا اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیس نمٹا دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی بجلی کی طرح آنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا اسلام بادکن صداد دیشویت گردی عدالت نے تھانہ سنگ جانی میں درج مقدمے میں پی ٹی آئی ایم این ایس کی زمانت منظور کر لی عدالت کا پی ٹی آئی کے تمام گرفتار ایم این ایس کو فوری رہا کرنے کا حکم عدالت نے تیس تیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو جلسے کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نو ستمبر کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں ایکس کی بندش کا کیس پی ٹی اے کی جانب سے وزارت داخلہ کی نوٹفیکیشن کی واپسی کے بیان پر نظر سانی کی درخواست پی ٹی اے کی جانب سے موقف تبدیل کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے یا غلط بیانی آپ کو یہ ہدایات کس نے دیں نام بتائیں ہمیں یقین کہ ہدایات جاری ہوئی ہوں گی ڈپٹی ایٹرنی جنرل بھی اس موقع پر خاموش رہے ہم اس پر توہین عدالت کی کارروائی کریں گے پی ٹی اے کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ آپ تیہ کریں کارروائی وکیل کے خلاف ہو یا ادارے کے خلاف ڈپٹی ایٹرنی جنرل بولے غیر ارادی طور پر غلطی ہوئی ہے کیسز کے دباؤ کے باعث غلط فہمی پیدا ہوئی عدالت نے کہا یہ انسانی غلطی نہیں ہے پی ٹی اے کے وکیل خاموش رہ سکتے تھے کسی نے آپ سے پوچھا نہیں تھا یہ بیان آپ نے اس خود دیا عدالت نے پی ٹی اے کے درخواست دیگر درخواستوں کے ساتھ یک جا کرتے ہوئے سماع چوبیس ستمبر تک ملتوی کر دی جب پیٹرول مہنگا کرتے ہیں چیزیں اور مہنگی ہو جاتے ہیں برائے مہربانی حکومت سے یہ مطالبہ ہے جو پیٹرول سستہ ہوئے ان سے کھانے پینے کی شیعہ بھی سستی ہوتا کہ وہاں کو رلیف مہیا ہو سکے پیٹرول یہ سستہ تھا ہویا ہے لیکن مگیائی دیوچ کمی نہیں ہو رہے پیٹرول سستہ ہویا جی دیدان سستہ ہویا جی کسانہ نوی پیدا ہویا جی رکشیہ نوی پیدا ہے موٹر سیکل رہا نوی پیدا ہے دا سر پیہ تیل کام ہویا ہے انہوں نے مطلب ہر چیز تھے تھوڑا بہتا فرق پوے گا آج سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے کمی کر دی گئی پیٹرول کی نئی قیمت دو سا انچاس روپے دس پیسے فی لیٹر مقرر اسی ریاسم نے پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی دیزل کی قیمت میں تیرہ روپے چھے پیسے فی لیٹر کمی دیزل کی نئی قیمت دو سا انچاس روپے انہتر پیسے فی لیٹر مقرر لائی دیزل آئل کی قیمت بارہ روپے بارہ پیسے کمی کے بعد ایک سو اکتالیس روپے تیرانوے پیسے فی لیٹر مقرر مچی کے تیل میں گیارہ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر کی کمی کا اعلان مچی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو اٹھاون روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر مقرر بزارت خزانہ کو نوٹفیکشن جاری شہریوں کا قرائے اور کھانے پیرے سمی دیگر چیزوں کے قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کہا پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا اور وزیر بلدیات بلوچستان سرفراس چاکے ڈوم کی انتقال کر گئے سردار سرفراس ڈوم کی دس روز سے کراچی کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے فیملی زہرائے کے مطابق سردار سرفراس ڈوم کی پیپڑوں اور گردوں کے آرزے میں مبتلا تھے سرفراس ڈوم کی پی بی آرٹ سبی سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر رکنے بلوچستان اسیملی منتقب ہوئے